ہیلو سکولرز میں ہوں مہینی اور سواگت ہے آپ سبی کا میری چینل ایڈوکیشن ڈیٹ انسپائر سفر سکولرز آج کی ویڈیو میں آج آپ پڑھیں گے بالوکاس کی عوصتہوں کے بارے میں دیکھئے آپ سبی یو جی سی نیٹ اگزام کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور اس کو کلیر کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس اگزام کو کلیر کرنے کے بعد آپ ایک اچھے لیکچرار بن جائیں گے لیکچرار بننے کے بعد آپ پھر دیرے دیرے بنیں گے اسسسٹنٹ پروفیسر اس کے بعد پھر اسوسیٹ پروفیسر اس کے بعد ایک پروفیسر بن جائیں گے تو یہ پوری جو پرکریہ ہوگی جب آپ اس طرح سے سٹیپ آگے بنیں گے اس میں سب سے زیادہ آپ کس کے انٹریکشن میں آئیں گے سب سے زیادہ آپ آئیں گے ایک بالک کے انٹریکشن میں جن کو آپ پڑھانے والے ہیں ان بچوں کے انٹریکشن میں آپ ہوں گے تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کو ان بالک کے بارے میں پونڈ گیان پرابت ہو کہ سوستہ میں بالک میں کیا کیا پریورتن آتے ہیں وہ ایک ادھیاپک کو پتہ ہونا ضروری ہے جتنے بھی سکشہ شاستری ہیں داشنک ہیں اور منوگیانک ہیں وہ سب ہی اس بات کو مانتے ہیں اور جو پورا سکشہ منوگیان ہے وہ پورا کا پورا اس بات پر نرور کرتا ہے کہ جو سکشہ کی ویوستہ کی جائے گی وہ اس کی انصار ہوگی بالک کی انصار ہوگی اور اسی کے انصار ہونی چاہیے تو جب آپ بالک کے انصار سکشہ کی ویوستہ کرنے جائیں گے یا انہیں پڑھانے جائیں گے تو آپ کو بالک کے بارے میں بھی پونڈ گیان ہونا آوشک ہے تب ہی تو آپ ان کے لیے ایک اچھی سے اچھی سکشہ کی ویوستہ کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ باتیں صرف آپ کو اس شیپٹر کی امپورٹنس بتانے کے لیے تھیں تو UGC net کا جو ایکزام ہے اس میں اس شیپٹر میں سے ایک نا ایک کوششن اوششے آتا ہے ہمیشہ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس شیپٹر کو پورا اچھے سے پڑھئے گا اور سارے پوئنٹس کو دھیان میں رکھ کر چلیے گا ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس بال وکاس کی عوستہوں کو الگ الگ منویجیانی کو نے الگ الگ پرکار سے ویبھاجت کیا ہے یعنی کہ ڈیوائیڈ کیا ہے ان کو جونس نے بال وکاس کو تین عوستہوں میں ورگی کرت کیا ہے جو اس پرکار ہیں پہلی ہے شیشو عوستہ جنم سے پانچ ورش تک دوسری ہے بالی عوستہ پانچ ورش سے بارہ ورش تک تیسری ہے کشور عوستہ بارہ سے اٹھارہ ورش تک ٹھیک ہے تو جو مہان دارشنک ہوئے ہیں روسوں انہوں نے بھی اسی پرکار سے بال وکاس کی عوستہوں کو ویبھاجت کیا تھا انہوں نے بھی ان تینوں ہی عوستہوں کو بتایا تھا ان کے علاوہ ہر لوگ نے بھی ایک ورگی کرن پرستود کیا ہے جس میں انہوں نے انیک پرکار کی عوستہیں دی ہیں جس میں پہلی ہے گرب عوستہ جو گرب دھارن سے بالک کے جنم تک ہوتی ہے پھر انہوں نے ایک اور عوستہ کو ایڈ کیا ہے جو ہے نوجات عوستہ جو جنم سے چودہ دن تک ہوتی ہے یعنی کہ دو سپتہ تک ہوتی ہے اس کے بعد شیش عوستہ کو انہوں نے باتا ہے دو سپتہ سے یعنی کہ چودہ دن سے دو ورش تک مانی ہے شیش عوستہ اس کے بعد بالی عوستہ دو ورش سے گیارہ ورش تک اس کے بعد کشور عوستہ 11 ورش سے 21 ورش کی آئیو تک ٹھیک ہے بعد میں انہوں نے کشور اوستہ کو بھی 3 ورگوں میں بھی باجت کیا پور بھی کشور اوستہ یعنی کہ 11 سے 13 ورش کی آئیو تک اور مدی کشور اوستہ 13 سے 17 ورش کی آئیو تک پھر اتر کشور اوستہ جو ہے 17 سے 21 ورش کی آئیو تک اب جتنے بھی منووگیانک ہیں سب نے الگ الگ ورگی کرن کیا ہے لیکن اس کے علاوہ ایک سامانی ورگی کرن بھی ہے جنرل کٹیکرائزیشن ہے جسے زیادہ تر سبھی منووگیانک سویکار کرتے ہیں اس میں ہم چار بھاگوں میں وکاس کی آوستہوں کو ویباجت کرتے ہیں پہلی ہے گرب آوستہ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا گرب دھارن سے جنم تک پھر شیش ورشتہ جنم سے پانچ ورش تک پانچ یا چھے ورش مان سکتے ہیں اس کے بعد والی آوستہ چھے ورش سے بارہ یا تہرہ ورش ہم اسے مان سکتے ہیں اس کے بعد کشور اوستہ تہرہ سے اٹھارہ یا انیس ورش تک ٹھیک ہے تو یہ رہا بالوکاس کی آوستہوں کا ورگی کرن اب ہم اگزام کے پوئنٹ اوف ویو سے پڑھیں گے تو ہم اس میں صرف تین آوستہوں کو پڑھیں گے شیش آوستہ بالی آوستہ اور کشور آوستہ کیونکہ اگزام میں زیادہ تر ان تینوں ہی آوستہوں میں سے آتا ہے گرب آوستہ میں سے کوئی بھی کوششن UGC نیٹ کے اگزام میں ابھی تک نہیں آیا ہے تو ہم صرف اور صرف تین آوستہوں کو پڑھیں گے تو سب سے پہلی آوستہ ہے شیش آوستہ چلیے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں شیش آوستہ کو شیش آوستہ کا کال ہے جنم سے لے کر پانچ ورش تک کا جو کال ہوتا ہے پیریڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں شیش آوستہ اس آوستہ کے بارے میں ایڈلر نے کہا ہے کہ بالک کے جنم کے کچھ مہا بعد ہی یہ ہے نشت کیا جا سکتا ہے کہ جیون میں اس کا کیا اسثان ہے دیکھئے جو جنم سے پانچ ورش تک کی جو آوستہ ہوتی ہے بالک کی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے پورا اس سمیں بالک کا بہت ہی تیور گتی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے سب ہی پرکار کا شاری رکھ بھی اور مانسک بھی ٹھیک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سمیں ہم بالک کو جیسا بنانا چاہیں گے جس دشاں میں ہم اس کو لے جانا چاہیں ہم اسے لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے گھن ہم اس کے اندر ڈالیں گے آگے چل کر وہ بالک اسی پرکار کا بن جائے گا اس کے علاوہ گھن ایناف نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ ویکتی کا جتنا بھی مانسک وکاس ہوتا ہے اس کا آدھا تین ورش کی آئیو تک ہو جاتا ہے یعنی کہ ویکتی کے پورے جیون کال میں اس کے مانسک وکاس جتنا بھی ہوتا ہے اس کا آدھا کب تک ہو جاتا ہے تین ورش کی آئیو تک ہو جاتا ہے باقی کا پوری زندگی چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 95% جو مستشک کا آکار ہے وہ پانچ ورش تک پورا ہو جاتا ہے 95% ٹھیک ہے تو اور باقی کا پوری لائف ٹینک چلتا رہتا ہے تو اسی سے آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے کہ شیش عوزتہ جو ہے وہ کتنا مہترپون کال ہے ایک بالک کے لئے اور جو اس کا خیال رکھ رہا ہے ان کے لئے ٹھیک ہے اس عوزتہ کو وکاس کی سب سے مہترپون عوزتہ اسی لئے مانا گیا ہے کیونکہ اس میں بھاوی جیون کی آدھار شیلا کو ڈالا جاتا ہے بھاوی جیون یعنی کہ بھاوشے میں جیسا اس کا جیون ہوگا اس کا آدھار ہم کب رکھتے ہیں جب وہ جنو سے پانچ ورش کی عوزتہ کے بیچ ہوتا ہے اس انترال میں ہم اس کی نیو کو بہت مجبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے ٹھیک ہے بالک شاریریک اور مانسک دونوں ہی برستی سے اس عوزتہ میں اے پریپکو ہوتا ہے یعنی کہ وہ شریر شاریریک روپ سے بھی اور مانسک روپ سے بھی پوری طرح سے مچھوڑ نہیں ہوتا ہے ہم اس میں جو گھنڈ ڈالنا چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں جیسا اس کا شاریریک وکاس ہم کرنا چاہیں اپنے اکورڈنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہے ہر اس کاریے سے بچنا چاہتا ہے جو اسے کسٹ پہنچاتا ہے اور اس کاریے کو کرنا چاہتا ہے جس میں اسے آنند ملتا ہے ٹھیک ہے اس عمر کے جو بھی بالک ہوں گے صرف اسی کاریے کو کرنا چاہیں گے ان کو وہ نہیں کریں گے چاہے اس کاریے سے انہیں کوئی نہ کوئی لاب پہنچے تب بھی اس کاریے کو نہیں کریں گے اگر اس میں آنند انہیں نہیں مل رہا ہے تو اب اس کی شیش ووستہ کی کچھ وشیستان دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ان پوئنٹس کو آپ دھیان میں رکھتے جائیے گا کیونکہ جب ہم آگے بالک کی سکشہ کی ویوستہ کریں گے وہ بھی ہم اس میں پڑھیں گے کہ شیش ووستہ میں بالک کی سکشہ کا سویروپ کیا ہونا چاہیے تو اس کو بھی ان پوئنٹ کے آدھار پر ہی پڑھیں گے پہلی وشیستہ ہے سیکھنے کی کریہ میں تیورتہ اس عوستہ میں بالک بہت ادھک تیورگتی سے سیکھتا ہے ہم اسے جو بھی چیزیں سکھاتے ہیں بہت جلدی سے اس کو وہ ایبزورپ کر دیتا ہے بہت جلدی کیچ کرتا ہے ان چیزوں کو اور کہا بھی گیا ہے کہ پراثم تین ورش میں بالک بعد کے جو بارہ ورش ہوتے ہیں اس سے دگنی سپیڈ سے سیکھتا ہے ٹھیک ہے جو سٹارٹنگ کے تین ورش ہوتے ہیں اس کال کے اس میں بالک بعد کے جو بارہ ورش تک وہ سیکھتا ہے اس کے اکورڈنگ دگنی گتی سے سیکھتا ہے ان شروع کے تین سال میں تین ورشوں میں ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے مانسک کریاؤں میں تیو رتا اس سمیں مانسک کریاؤں جتنی بھی ہوتی ہیں بالک کی اسمرتی کلپنا دھیان اس پرکار کی جو مانسک کریاؤں ہوتی ہیں ان میں بہت تیو رتا ہوتی ہے بچے کی گیان ارجن کرنے کی جو مانسک پرکریا ہے وہ بہت اچھی پرکار اس آیو میں ہوتا ہے شیش وستہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بچے جنم سے لے کر پانچ ورش تک کتنی سپیر سے بڑھتے ہیں شاری رک مانسک اور سبھی پرکار کا وکاس اس سمیں بہت تیو را گتی سے بڑھتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کلپنا جگت میں وچھرن کرنا تو اس عمر میں بچے جو ہیں وہ کلپنا جگت میں وچھرن کرتے رہتے یعنی کہ اتنی ادھک کلپنا بچے کرتے ہیں کہ وہ جو واسطوی جگت ہے اس کی اور دیان نہیں دیتے صرف اور صرف اپنے کلپنا کو ہی ریالیٹی مانتے ہیں انہی کو حقیقت مانتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے جو مطلب ایسٹرولوجر بننا چاہتے ہیں اسی عمر میں سب بچے کہتے کہ مجھے ایسٹرولوجر بننا ہے مجھے سائنٹسٹ بننا ہے مجھے یہ بننا ہے وہ بننا ہے ان چیزوں کو بچے اسی عمر میں سب سے زیادہ بولتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کی جگہ imagine بچے گلے میں دوپٹا بان کر لگا کے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں سوپر مین کی طرح تو کیا ہے وہ چیز وہ کلپنا میں رہتے ہیں ہمیشہ اس چیز کو ریالیٹی سمجھتے ہیں سوپر مین ریال میں تو ہو نہیں سکتا بٹ انہیں کیا لگتا ہے کہ وہ ریالیٹی ہے تو اس پرکار سے وہ کلپنا جگت میں ہی گھومتے رہتے ہیں جب بچہ شہش و آگستہ میں ہوتا ہے تو اس سمجھے بچے کا سب سے زیادہ بھاشا کا و آگستہ ہوتا ہے جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائپ کے جو ورس ہوتے چھوٹے موٹے آ پ ما ان بچہ بیبلنگ کرنا سٹارٹ کرتا ہے شہش و آگستہ میں تو اس کا وق بہت تیو رگتی سے ہوتا ہے بھاشا کا اس سمجھے نیتک وق تو اس عمر میں بچوں میں نیتک وق کا ایبھا ہوتا ہے وہ کوئی بھی انوچیت کاریے کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ انہیں اوچیت اور انوچیت کے بیچ جو انتر ہے دیفرنس ہے وہ پتا نہیں ہوتا انہیں یہ نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے جب تک ہم نہیں بتاتے تب تک انہیں اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا مان لیجی اگر کسی بچے کو کھلونا پسند ہے اور اس سے وہ کسی دوسرے بالک نے چھین لیا تو وہ انیتک طریقے سے اس واپس لینے کی کوشش کرتا ہے اس یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا چیز اچیت ہے کیا نہیں اگر اس سے چیز لینی ہے تو اس پرکار سے مانگے بس وہ جیسا ویوار کرنا چاہے کرنے لگ پرورتی تو اس سمیں بالک جو کریائیں کرتا ہے جن میں اسے مزہ آتا ہے اچھی لگتی ہیں اسے کریائیں انہیں وہ بار بار دہراتا ہے ان کریائیں کو دہراتا ہے یا پھر ان شبدوں کو دہراتا ہے جب بچہ کسی پویم کو بولنا سیکھ جاتا ہے اور اس پویم کو بولنے میں مزہ آنے لگتا ہے تو وہ اسے بار بار دھورانے کی کوشش کرتا ہے پنرا ورطن یعنی ریپیٹیشن کی پرورتی ان میں ہوتی ہے نیکسٹ ہے مول پرورتی آتمک ویوہار کی ادکتہ بالکو میں کچھ نہ کچھ مول پرورتیاں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم نے سکش کے ارث میں بھی پڑھا تھا سکش کا ارث ہی یہ ہے کہ بالک مول پرورتی کو وکس کرنا تو اس کی مول پرورتیاں ہوتی ہیں ان سے سمبند ویہوار کی ادکتہ جنم سے پانچ ورش کی آئیو میں بچوں میں پائی جاتی ہے مول پرورتیاں جیسے بچپن سے ہی بچوں میں ہوتی ہے ہمیں انہیں سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جیسے کوئی بھی کریا ہوئی اس کے پرطی ان کی پرطی کریا وہ مول پرورتیاں میں آتی ہے بچی کو بھوک لگی تو وہ رونے لگا وہ بھی مول پرورتی ہے پیاس لگی تو پانی مانگ لیے کوشش کرتا ہے دیپک کی لو ہو چائے مومبتی کی لو ہو تو جیسے ہی ہاتھ کے پاس ہیٹ محسوس ہوتی ہے گرمہ ہٹ محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنا ہاتھ ایک دم سے پیچھے ہٹا لیتا ہے تو یہ مول پرورتیاں ہیں بچوں کی تو انہیں ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بچپن سے ہی بچوں میں ہوتی ہیں جنم جات ہوتی ہیں تو اس پرکار کا ویوہر بچوں میں اس سمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے بہت ادھک نیکسٹ ہے کام پرورتی یعنی کہ سیکس انسٹنکٹ آپ نے دیکھا ہوگا بچے اس عمر میں زیادہ اپنے ہاتھ یا پیرو کی انگلیوں کو مو میں ڈالنے لگ جاتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ پرم بھاپنا ہوتی ہے جسے جو سگمن فرائیڈ ہیں منو ویجیانک ہیں انہوں نے لیبیڈو کا نام دیا ہے تو یہ سیکس انسٹنکٹ ہوتے ہیں بچوں کے انترگت جن مکال سے ہی کام پرورتی ہوتی ہے جو سوارت میں ہوتی ہے بچہ کیا کرتا ہے اپنے ہی انگو سے پریم کرتا ہے اس عمر میں تو اسی کو سویتو پریم بھی کہا جاتا ہے اوٹو ایرو ٹیزم یعنی کہ سویتو پریم کی سنگیا بھی اس کو دی گئی ہے جب بالک سویم اپنے یا چار ورش کا ہو جاتا ہے تو جب بالک ہوتا ہے وہ اپنی ماتا سے پریم کرنے لگتا ہے اور بالک ہوتی ہے وہ اپنے پتا سے پریم کرنے لگتی ہے کیوں کیونکہ ان کے انترگت کچھ گرنتیاں وکست ہو جاتی ہیں بالک کے انترگت اوڈیپس گرنتی کا وکاس ہوتا ہے اور بالک کے انتر انترگت گرنتی وکست ہو جاتی ہے جس کارن سے وہ اس پرکار کا ویوہر کرتے ہیں پتر ورودی گرنتی کیونکہ بالک میں ہوتی ہے اور بالک پتا کے ورود ہو جاتا ہے اور کسے پریم کرتا ہے اپنی ماتا کو پریم کرتا ہے ان کے علاوہ جو بالک کرتی ہیں انہیں پریم کرتی ہیں اور اپنی ماتا کے ورود ہو جاتی ہیں اس عمر میں نیکسٹ ہے جگیا سا کی پرورتی اس سمیم بچوں میں بہت ادھک جگیا سا کی پرورتی ہوتی ہے وہ جگیا سو ہوتے ہیں اور نئی نئی وستو کے بارے میں جانکاری اکتر کرنا چاہتے ہیں جو بھی نئی وستو انہیں دکھائی دیتی ہے یا کوئی نئی جگہ پر جاتے ہیں تو ان کے انترگت ویبن پرکار کے پرشن اتفن ہونے لگتے ہیں کیوں کیا کیسے اس پرکار کے پرشن وہ اپنے سے بڑوں سے پوچھنے لگ جاتے ہیں بچے کیا نئی نئی جانکاری اکتر کرنا چاہتے ہیں اس کارن وہ اس پرکار کے پرشن پوچھتے ہیں نیکسٹ ہے انکرن دوارہ سیکھنا شیش وستہ کے بالک سب سے زیادہ امیٹیشن کے دوارہ سیکھتے ہیں دوسروں کی نکل کر کے سیکھتے ہیں جب وہ اپنے سے بڑوں کو کوئی کارے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہی کے سمان کارے کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹے بالک ہوتے ہیں وہ اپنی پتا کو دیکھ کر کبھی شیوی کرنے لگ جاتے ہیں چاہے تو ان کے سامنے یا کبھی چھوڑی چھوٹے بھی شیوی کرتے ہیں تو یہ سب کیا ہے امیٹیشن ہے نکل کر کے وہ بچہ سیکھ رہا ہے کچھ نہ کچھ چیزیں دوسروں پر نربھر ہوتے ہیں اپنی چھوڑی چیزوں کے لئے بھی جیسے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو سبح اٹھ برش کر اسکول کے لئے تیار ہو تو یہ کیا ہیں ان سب چیزوں کے دی وہ اپنی سے بڑوں پر نربھر رہتے ہیں سویم وہ ان چیزوں کو نہیں کرتے جب تک کی کوئی بڑا ان سے نہ کروائے اب دیکھ لیتے ہیں سیکش وستہ میں سکش کا سویلوپ کیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے شیشو کے سامنے نئی نئی وستو کو پرستو کرتے رہنا چاہیے کیوں کیوں کی بچہ جگیا سو ہوتا ہے اور وہ نئی چیزوں کے بارے میں جانکار اکتر کرنا چاہتا ہے تو ادھیا پک جب ان نئی نئی وستو دکھائے گا اور ان کے بارے میں بتائے کہ اسے کیا کہا جاتا ہے یہ کہا سے آیا ہے اس کی کیا ہسٹری ہے تو بچہ ان چیزوں کو بہت جلدی کیچ کرے سیکھے گا سمجھے گا سمجھے سوپ توستہ میں پڑے اچھے گنوں کو جاگرط کرنا اس عمر میں بچوں کے انترگرط کچھ ایسے گنوں ہوتے ہیں جو سوپ توستہ یعنی سوئی ہوئی عوستہ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں ان یعنی کہ ان پرورتیوں کو دوانا نہیں چاہیے کچھ بچے زیادہ تر بچے ایسے ہوتے ہیں جو چیزوں کو ادھر ادھر فیکنا پسند کرتے ہیں کھیل کودنا پسند کرتے ہیں تو مول پرورتی ہمیں کھیلنے کودنے سے کبھی نہیں روکنا چاہیے انہیں چار دیواری کے اندر بند کر نہیں رکھنا چاہیے دوسرے بچوں سے گھولنے ملنا چاہتے ہیں بچے وہ بھی مول پرورتی ہے تو ان چیزوں کا دمن ایک بالک کی مول پرورتی کا دمن نہیں کرنا چاہیے انہیں کرنے دینی چاہیے یہ ایس طرح کی کریان بچے اگر کوئی گلتی کرتے ہیں تو انہیں ڈاٹنے کی بجائے انہیں پریم سے پیار سے سمجھایا جائے ان کے پردی سہانو بھوٹی ویکتی کی جائے تو زیادہ اچھا رہتا ہے بچوں کا وکال زیادہ اچھے پرکار سے ہوتا ہے اور وہ ان باتوں کو اچھے پرکار سے سمجھتے ہیں سوچنے ایوام وچارنے کے ادھک سے ادھک افسر دینے چاہیے تو ادھیا پک کو کیا ہے وہ ایسا واتا ورن تیار کرے بچوں کو ایسے افسر دے جس سے وہ ادھک سے ادھک سوچیں ٹھیک ہے اور ادھک سے ادھک وچار کریں ان چیزوں کے بارے میں تو ایسا واتا ورن بچوں کے لیے بنایا اگر ماتا پتہ اور ادھیا پک کا ویوہر ہی خراب ہوگا تو بچے بھی خراب ویوہر کو سیکھیں گے تو اس لیے اپنے ویکت ویوہر پر بہت زیادہ دھیان دینے کے آوش شکتہ ہے جس سے بچے اگر انہیں دیکھ کچھ سیکھ رہے ہیں تو وہ اچھی بات کو سیکھیں شیچو کے لئے شانت سندر اور سوست وات ورن کا سرجن کرنا چاہیے جس سے وہ اچھی بات کو سیکھ سکے بالکو کی بھاشا کھا ٹھیک پرکار سے وکاس کیا جانا چاہیے اس کے سامنے نئے شبدوں کا اچھارن کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ امیٹیشن کے دوارہ سیکھے گا تو ہم اسے نئے شبد بول کر دکھائیں جس سے وہ ان کا انکرن کرے اور انہیں سیکھے اس کے بھاشا کا وکاس ٹھیک فرکار سے ہو سکے پاتھے کرم میں ایسے وشعہوں کو سمجھ دیت کیا جائے جن میں واسط وکتہ کا سما ویش ہو ابھی ہم نے پڑھا کہ بچے کیسے ہوتے ہیں کلپنا شیل ہوتے ہیں اس عمر میں تو ادھیا پک کو چاہیے کہ انہیں واسط وکتہ سے روبرو کرائے انیت بچے اپنے ہی کلپنا جگت میں وچھرن کرتے رہیں گے وہ واسط وکتہ سے اگت نہیں ہو سکیں گے ششووں کو ویبین پرکار چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے پڑھانا چاہیے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام دیتے رہیں اور اسی میں انہیں ویبین پرکار کی سکھشا بھی پردان کرتے رہیں جیسے کہتے نا کھیل کھیل میں سکھشا پردان کر دینا وہ والی بات ان بچوں کے ساتھ کرنی سمویدنا کو اچھی طرح انوبھوت کرانے کے لئے شیشیوں کی گیان اندریوں کو پرشکشت کرنا چاہیے گیان اندریوں یعنی جن سے وہ گیان پرابت کرتا ہے کون کون سے ہیں جو ہمارے five senses ہوتے ہیں دیکھنا سن نا ٹیسٹ کرنا سمیل کرنا اور ٹچ کرنا یہ five senses ہوتے ہیں پرتیک وقتی کے ٹھیک ہے تو ان کو پرشکشت کیا جانا چاہیے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے جیسے بچوں کو الگ الگ ٹائپ کے فلاور کی خوشبو سنگانا اور انہیں بتانا کہ یہ روز کی خوشبو ہے یا یہ لیلی فلاور کی خوشبو ہے یہ سورج مکھی کی خوشبو ہے سنفلاور کی خوشبو ہے تو اس ٹائپ سے الگ الگ پرکار کی smell بچوں کو سنگائی جائے جسے کہ ان کے سونگنے کی شکتی ہے اس کا پرشکشن ہو سکے اس کو ٹریننگ مل سکے اس کے علاوہ الگ ٹائپ کے ساؤنڈ بچوں کو سنائے جائیں جسے سننے کی جو پاور ہے وہ ٹرین ہو جائے ٹھیک ان کے علاوہ بیوین پرکار کے جو ٹیسٹ ہے کڑوا می ٹھا کھٹا ان ٹیسٹ کو بچوں کو ٹیسٹ کرایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہ وارا ٹیسٹ می ٹیسٹ ہے یہ کڑوا ہے اور یہ کھٹا ہے ٹھیک تو اس پرکار سے ہم ان کی جان اندریوں کو پرسکشن دے سکتے ہیں پرشنسہ نندہ پرسکار ایوام دنڈ کا اچیت پریوگ جب بالک شیش اوستہ میں ہوتا ہے تو ہمیں پرشنسہ اور نندہ اس کے علاوہ پرسکار اور دنڈ کا پریوگ کر کے اس کو پرسکشن دینا چاہیے یعنی اگر کوئی بچہ غلط کارے کر رہا تو اس کے لئے نندہ کرنی چاہیے اور کبھی کبھی ضرورت پڑے تو اسے دنڈ بھی دینا چاہیے دنڈ ضروری نہیں ہے شاریخ دنڈ دیا جائے ہوسکتا ہے ہم بچوں کو کچھ اور دنڈ دے سکتے ہیں جیسے ایکسٹرا کرتا ہے تو اس کے لئے پرشنسہ کر سکتے ہیں اسے کوئی بھی پروشکار دے سکتے ہیں مال لیجے ٹوفی دے چوکلیٹ دے دی اس پرکار سے بچہ خوش ہوگا اور ان کریاؤں کو بار بار کرے گا کیونکہ اسے یہ جو پروشکار ہم دیں گے وہ اسے اچھے لگیں آنند پرابت ہوگا تو انہیں کریاؤں کو وہ سب سے زیادہ کرے گا جن میں انہیں پروشکار ملیں گے اور جن میں اسے دن ملے گا ان کریاؤں کو دیرے چھوڑتا چلا جائے گا سنگیت نرطے کویتہ آدھی دوارہ شکشہ دے کر انہیں سوندر یہ بود وکسط کرنا چاہیے یہاں پرکار کی قویت سنا کر تو کیا ہوگا جو سوندر یہ بود ہے اس سے وہ پریچیت ہوں گے بھلی پرکار سے ٹھیک ہے تو یہ سب تھا شیش عوستہ کے بارے میں اس چیپٹر کو آپ نے بہت اچھے سے پڑھا نیکسٹ جو ہے بالی عوستہ اس کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے تو میرے ویڈیو کو پورا ووچ کرنے کے لئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور دوسروں کا بھلا کرنا چاہتے تو شیئر کر دیجئے اور میرے چینل سے آگے تک لاب اٹھانا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولے